موسیقی آج کل لگاتار ترہ ترہ کے وائرل دیکھنے کو مل رہے ہیں جو مانف جاتی کے لیے جان لیوہ سابیت ہو رہے ہیں نمسے بھارت آپ دیکھ رہے ہیں پائینر ہریانہ میں ہوں شکرداز پہلے کورونا کا اتنک اور اب ڈھلا رہا ہے انفلونزا اس وائرل سے ہریانہ اور کرناٹک میں دو جنوں کی موت ہو جانے کے بعد کندر سرکار نے راجیوں کو کیا ایلٹ آج کی اس کوریج میں آپ جانیں گے کتنا ہے یہ گھا تک کس پر کرے گا ادھک اثر اور کیا ہے اس کا بچہ تو جڑے رہیں پائینر ہریانہ کی اس خاص خبر کے ساتھ اور ادھک سے ادھک شیئر بھی کریں انفلونزا وائرل لگاتا فیلتا جارہا ہے لوگ باہت خاصی جھکام سے بہت پریشان ہے کیا ہے یہ وائرلس یہ انفلونزا جو وائرلس ہے اسی کا ویرینٹ ہے سیزنل انفلونزا وائرلس کہہ سکتے ہیں اس کو اور جو موسم بدلنے کے ساتھ وائرلس اکٹیو ہو جاتا ہے تو اسی کی ویسے جو کیسے ہیں وہ اسی کی ویسے آ رہے ہیں کتنا گھا تک ہے یہ گھا تک تو یہ ہے کہ اس میں جو سمٹمز ہیں کسی فلو جیسے سمٹمز کومن ہوتے ہیں کسی کسی کو بخار ہوتا ہے کئی لوگ کو بخار نہیں ہوتا خاصی ہوتی ہے خاصی تھوڑی پرولنگ ہو رہی ہے اس کے اندر ہفتے بڑ کے اندر یا درس دن کے اندر خاصی ٹھیک ہو رہی ہے اور اس کے جو پیشنٹ ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں کل باتوں پر دھیان رکھا جائے یا سیدھا سیدھا پھٹھا ہے کہ بچاو کیا ہے اس کا بچاو کیا یہ ہے کہ جسے جس کو خاصی جکام ہے تو تھوڑا سو بھیڑ کو غائیڈ کریں تھوڑا مسکا یوز کریں اس کے ساتھ ہی ہے تھوڑا اپنا کھانے پینے میں بھار کے کھانے پینے کو غائیڈ کرنے گھر کے کھانے کا جیادہ اسمال کرنے کھانے پینے پر عام آدمی کس طریقے کا دھیان رکھیں اس کے کھانے پینے میں یہ ہے کہ بھار کا جو کھانا ہے خاص طور پر فاسٹوڈ ہو کر رہا ہے یا یادہ چکنائی کا کھانا ہے مرچ مسالے کھانا ہے وہ نہیں کھانا گھر کا کھانا کا جاسے اسمال کرنے لیکوڈز زیادہ پینے کچھ خاص بشش لوگوں کو اس وائلے سے بچنے کے لیے اپریاد بڑھنی ہیں جن جو ایڈلی لوگ ہیں جن کی یہ زیادہ ہے ساتھ میں ان کو اور بیمارے بھی ہیں تو اس میں انفیکشنوں کی شان سے زیادہ ہوتے ہیں تو ان لوگ کو ساوڈینیاں لینی ہے جو ان کو میڈیسن سے ان کا ریگلر یوز کریں اور ساتھی ساتھ تھنڈی چیزوں کا وائیڈ کرنا ہے اور بھیڑ والی اریاں کو وائیڈ کریں اگر سیدھے سیدھے پوچھا جائے کیا گھبرانے کی کوئی بات ہے نہیں ایسا تو نہیں ہے جو پہ سیزن چینج کے ساتھ وائرس ایکٹیو ہوتا ہے اب تو ویسے ہی مارچ ہو گیا مارچ کے اند تک کافی چیزیں کافی ٹھے ہو جائیں گے اگر دیکھا جائے تو بچے اور بزرگ یہ دو ایسی شرینی ہوتی ہیں جن پر کسی بھی طریقے کا وائیڈ جالا افرق کرتا ہے تو کس طریقے کی ساپدھانیاں بچے اور بچوں کے لئے کیا الگ ساپدھانیاں ہیں اور بزرگوں کے لئے اگر دونوں کے لئے ایک ہی ہے اور کیا ہے بزرگوں کے لئے ہے کہ اگر ان کے ساتھ میں کسی اور بیماری کی دعوائی لے رہے ہیں تو ان کو ریگلر یوز کرنا ہے بچوں کے لئے یہ ہے کہ کھان پان کا دھیان رکھنا ہے کافتور سے فاسٹ فوڈ ہو کر رہا ہے یا زیادہ چکنائی کا کھانا ہے میٹس مسائلیاں کھانا ہے وہ نہیں کھانا گھر کا کھانا کا جاسیاں اسمال کرنا ہے لکوڈز زیادہ پینے ہیں راستے سماچار پتر پائنہ حریانہ پڑھنے کے لئے ڈانلوڈ کریں ہماری وائب سائٹ پر پرکاشت ای پیپر دن بار کی چھوٹی بڑی خبریں دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو فیڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں